پرلیمانی ایکٹیوٹیز بڑی اہم تھیں کئی اہم قوانین پاس ہوئے اور یہ قوانین جس کی کی تفصیل آپ کو شہزاد اکبر صاحب تفصیل سے بتائیں گے میں صرف اس پر بڑا سرسری سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لیجسلیشن تھی یہ ملک کے لیے ایک بڑی اہم لیجسلیشن تھی ان بلوں کا مقصد پاکستان کو اس مین سٹریم میں لانا تھا جو کہ ہم پہ فیٹ ایف ادارے نے ہمارے ملک پہ کچھ شرائط آئیت کی تھی جس میں کہ انٹی تررزم بل اس میں کہ انٹی منی لارڈرنگ اور اس سے ریلیٹڈ جس سے کہ منی لارڈرنگ ہوتی ہے جس سے کہ تررزم کی ایکٹیوٹیز فائننس ہوتی تھی یا ہوتی ہوں ان کو روکنے کے لیے یہ بہت اہم تھی اور اس لیجسلیشن میں ہمارے پاس کوئی چوئیس نہیں تھی یہ ایک ایسی لیجسلیشن تھی جو کہ ہم پہ آئیت کی گئی تھی جس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ ہمارے ملک میں ماضی میں اب ہمارے حکمران منی لارڈرنگ میں انوالف تھے اور ان کی ان ایکٹیوٹیز کی وجہ سے ظاہر ہے کہ جب وہ انوال تھے تو انہوں نے نہ کوئی ایسی کانونسازی کی جس سے کہ اس کو روکا جا سکے نہ کوئی ایسے اقدامات کیے جس سے کہ ادارے اس بیماری کو روکیں اور منی لارڈرنگ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ملکی معیشت کو بہت بری طرح سے نقصان پہنچاتی ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے کہ آپ کے جو کاروبار ہے آپ کا جو معیشت ہے اس میں بڑے نیگٹیو آسات آتے ہیں گری لسٹ میں ہم بڑے عرصے سے تھے اور انہی کی حکومتوں میں تھے اس سے نکلنا یا بلیک لسٹ میں جانا یہ دو چوائسز تھیں ان دو چوائسز کو اگر ہم نے چوز کرنا تھا کہ پاکستان کے لیے کیا بہتر ہے اور دوسری طرف اپوزیشن ان کی یہ کوشش تھی کہ جو ان کی لیڈرز ہیں ان کے لیے کیا بہتر ہے یعنی کہ پاکستان کے مفادات اور ایک مخصوص طولہ ایک مخصوص اپوزیشن کی جو سیاسی دو بڑی جماعتیں ہیں ان کی لیڈرز کی چوائسز کرنی تھی ہم نے کہ ہم نے کن کے حق میں فیصلہ کرنا ہے اور ظاہر ہے کہ اپوزیشن نے پورا زور لگایا لیکن کچھ ان کی پارٹی میں اور جو ہمارا وہ ہماری حکمت عملی تھی اس بل کو پاس کرانے کے لیے اور وہ حکمت عملی یہی تھی کہ ہم نے عوام کو آگاہ کیا گاہے با گاہے کہ یہ لیجسلیشن ہمارے لیے کتنی اہم ہے تو وہ لیجسلیشن جیسے کہ آپ کا معلوم ہے وہ اللہ کے فضل سے پاس ہو گئی لیکن اپوزیشن کا جو چہرہ ہے وہ سامنے آگیا ہے جو ان کا اصل چہرہ ہے اس کی تفصیلات آپ کو شہزاد اکبر صاحب تفصیل سے بتائیں گے اور اس کے بعد پھر ہم کچھ اور موضوعات پر بھی بات کریں گے جی شہزاد صاحب جی اسلام علیکم سب سے پہلے تو فیٹف کے اوپر جو فیٹف سے ریلیٹڈ جتنی لیجسلیشن تھی اس کے اوپر سب سے پہلے تو یہ جاننا اور سمجھنا ضروری ہے کہ جو فیٹف ریلیٹڈ لیجسلیشن ہے وہ مالیاتی جو قوانین ہیں جس کے اندر کوئی بھی مالی امور آتے ہیں اس کے اندر ایسی شکیں ریکوائر تھی جس سے مالی بدنوانی اور منی لانڈرنگ جیسے چیزوں کا صدباب ہو سکے اس میں رکاوٹ ہو سکے یہ ایک بیسک پرنسپل تھا اور فیٹف کے جب جو اس کا جو ایک ریویو پروسس ہوتا ہے اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ یہ کوئی ایک ادارہ نہیں ہے کوئی اس طرح سے کوئی انجیو نہیں ہے اس کے اندر پورے اقوام عالم اس کے ممالک کے لوگ ہوتے ہیں اور کنٹری ریویو ہوتا ہے دوسرے ممالک کے لوگ ایکسپرٹس آپ کے ملک کے قوانین کو ریویو کر کے وہ جو دوسرے ممالک میں قوانین ہیں اس کے تناظر میں یہ تیہ کرتے ہیں کہ آپ کے قوانین کیا اس اتنے سخت یا نم ہیں کہ جو ریکوائرمنٹ ہے اس مدے کو اس مسئلے کو سامنے رکھتے ہوئے تاکہ اس کا صدباب ہو سکے یہ اس کا بیسک پرنسپل ہے اس کے لیے کچھ درجن سے زائد قوانین تھے جن کے اندر جس طرح سے آپ کو بتا ہے کہ یہ جو ٹرسٹ ہوتا ہے وقف کا معاملات ہیں اس کے علاوہ آپ کے جو ٹیرر فائننزنگ کی چیزیں ہیں اس میں انٹی ٹیررزم ایکٹ کے اندر تھے مختلف قوانین تھے ان کے اندر کچھ سپیسیفک اصلاحات تھی جو فیٹف کی طرف سے آئی ہمارا ایک پورا فیٹف سیکٹیریٹ ہے وفاقی حکومت کا جس کے اندر تمام اداروں کی نمائندگی ہے جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس کا حصہ ہیں ایک پوری ٹیکنیکل ٹیم ہے اس کے اندر انٹرنیشنل کنسلٹنٹس ہیں اور ایک یہ پورا کیونکہ دیکھئے پاکستان جب گری لسٹ میں چلا گیا اور اب خطرہ تھا کہ آپ نے بلیک لسٹ میں جانا ہے تو ایک رسپونسیبل گارمنٹ جو ہے وہ اس کا یہ کام ہے اس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ تمام سٹیپس اٹھائے کہ یہ چیز نہ ہو اور پاکستان واپس سے گری لسٹ سے نکل کے دوبارہ سے وائٹ میں آ جائے تو اب اس کے لیے جتنی ریکمینڈیشنز آئی ان کے اوپر بلز بنائے گئے اور پھر چونکہ پارلیمان میں جب لائے گئے تو اپوزیشن سے نگوسیشن شروع ہوئی یہاں سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اندرونی کہانی کیا تھی لیکن جب اپوزیشن سے باتچیت شروع ہوئی کیونکہ سینٹ میں آپ جانتے ہیں کہ ہماری اکثریت نہیں ہے تو اس لیے اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا بہت ضروری تھا اور حکومت نے ایک سال سے زائد اس کے اوپر کوشش کی ان کو ساتھ لے کے چلنے کی جس میں تیزی پچھلے تین چار ماہ میں آئی کیونکہ ظاہری بات ہماری ڈیڈ لائن قریب آ رہی تھی اپوزیشن کے مدن نظر سب سے بڑی چیز جو یہ تھی کہ اس پورے پیکج کے بدلے میں ہم کیا چاہتے ہیں اس پورے جو فیٹ اف بل کے پیکج ہے اس کو کہہ لیجئے اس کے بدلے میں اپوزیشن کی صرف ایک ہی ڈیمانڈ تھی کہ نیب کے قانون جس کے اندر سینتیس یا اٹھتیس ٹوٹل شکے ہیں اس میں چونتیس ٹانکے لگا دی جائے یعنی کہ چونتیس اس کے اندر امینمنٹس انہوں نے پروپوز کی لاسٹ ایم بھی وہ ڈاکومنٹ بھی سب کے پاس موجود ہے پہلے بھی میں اپنی ایک پریسر میں اس پورے ڈاکومنٹ کو دکھا چکا ہوں کلاوز وائز بات کر چکا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے تعاون سے اور پریشر سے عوامی پریشر سے جب وہ ایکسپوز ہوئے تو ان کا یہ مطالبہ اس وقت تو وہ ختم ہو گیا پھر ہم باقی قوانین کے اوپر آگئے اور آخر میں آکے سوئی اٹک گئی انٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے اوپر انٹی منی لانڈرنگ ایکٹ پاکستان میں پہلے ایک آرڈینس کی صورت میں سن دو ہزار سات میں لاغو ہوا دو ہزار دس میں یہ پارلیمان کے ساتھ ایک قانون بنا جس کو انٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کہا گیا اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی گارمنٹ تھی اب اس قانون کو جب ریویو کیا گیا تو اس قانون کے اندر کافی ساری کمیاں تھی خامیاں تھی جس کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا اور یہ تیہ کیا گیا کہ ان خامیوں کو دھور کیا جائے گا اور اس قانون کو مزید بہتر کیا جائے گا کیونکہ اس قانون میں کافی ساری خامیاں ہونے کی وجہ سے ہی آپ کے سامنے یہ فیک اکاؤنٹ کے کیسز اور کبھی فالودے والے کا اور کبھی پاپڑ والے کے اکاؤنٹ سامنے آتے اسی چیز کو مدل اثر رکھتے ہوئے ایک ڈرافٹ حکومت کی طرف سے تیار کیا گیا وہ اپوزیشن کے ساتھ شیئر کیا گیا نیگوسیشن ہوئی اب دیکھئے اب یہ جب عاملہ کی امینڈمنٹ آئی تو اس میں تین پارٹیاں آپ سمجھ لیں تین پارٹیز ہیں ایک اس کے اندر فیٹوف ہے جس نے بالکل ان رائٹنگ اپنی ایک بکلٹ کی صورت میں چیزیں دی ہوئی ہیں کہ ہماری کیا ریکوائرمنٹ ہے کیا چیزیں ہونی چاہیے آپ کے قانون کے اندر ان کا مقصد کیا ہے کہ انٹی منی لانڈرنگ جو ہے اس کے قوانین پاکستان کے اندر سخت ہوں اور منی لانڈرنگ کا صدباب ہو سکے یہ فیٹوف کی منشاہ ہے دوسری پارٹی گارمنٹ ہے گارمنٹ کی کیا منشاہ ہے بالکل یہی منشاہ ہے پاکستان تاریخ انصاف کا تو منشوری منی لانڈرنگ کے خلاف کام کرنا اور اتصاب کرنا ہے تو ہم بھی یہ چاہتے تھے کہ اس کے اوپر زیادہ سختی بھی ہو اور ان چیزوں کا صدباب بھی ہو کہ ایک اور چیز جو ایز پاکستانی اور پاکستان کے سٹیک ہولڈر ہونے کی مناسب سے پی ٹی آئی کی گارمنٹ چاہتی ہے کہ پاکستان گریلس سے نکلے وہ اقوام عالم کے ساتھ بالکل کندے سے کندہ ملا کے کھڑی ہو سکے اور یہ کہہ سکے کہ ہمارے ملک میں بھی قوانین اور جتنی اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہے وہ کسی بھی دوسرے ملک اس لیے اس کی پارٹی ہے اپوزیشن ان تمام چیزوں میں سے اس پوری نگوزیشن کے دوران مجھے تو بالکل یہ صاف میرے لیے ظاہر ہو گیا کہ اپوزیشن کے مد نظر ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں ہے ان کے مد نظر کیا تھا ان کی انٹینشن بڑی واضح ہے اور ابھی میں آپ کو پیپر سے دکھاؤں گا کہ ان کی انٹینشن کیا ہے ان کی انٹینشن تھی بڑی آسان سے کہ شہبار شریف اور اس کے خاندان کا ٹی ٹی والا کیس فوری طور پر بند ہو جائے آسف زرداری اور اس کے خاندان اور اس کے ہواریوں کا فیک بینک اکاؤنٹس کے جتنے کیسز ہیں جو سپریم کورٹ نے جے ایٹی بنائی تھی اور اس کے نتیجے میں بنی اور جو بھی ان میں سے کچھ کیسز اسلامباد ایکاؤنٹی بیلٹی کورٹس میں چال رہے ہیں وہ بند ہو جائیں اور لگے ہاتھوں جو بڑے روح روا بھی رہے اس کے اندر شاید تھاکان عباسی انہوں نے کہا اس پوری ڈیل کے چکر میں میرے کیسز بند ہو جائے اب دیکھئے یہ جو کنسیشن وہ مانگ رہے تھے وہ کنسیشن یہ بڑی واضح ہیں اور اس کنسیشن کو مانگنے کے لیے ایک بڑا پروپیگنڈا کی بھی مہم چلائی گئی ہے پوزیشن کے رہنماؤں کی طرف سے جو کس سرہ سر عوام کو گمراہ کرنے کی مہم تھی پروپیگنڈا ہوتا ہی گمراہ کرنا ہے ایک دو باتوں کے اوپر انہوں نے بڑا کانسیشن ریٹ کیا میں آج آپ کو ڈاکومنٹ دکھا دیتا ہوں ایک انہوں نے کہا جی کی حکومت نہ جی اس کے اندر گرفتار کر کے لوگوں کو چھے ماہ کے لیے اندر ڈالنا چاہتے ہیں جب انہوں نے یہ کہا تو مجھے تو بڑی پریشانی لاحق ہوگی کہ شاید میں اس قانون کو پڑھ نہیں سکا بار بار گرافٹ کو پڑھا کہ مجھے کہیں اس میں سے نظر آ جائے کہ چھے مہینوں کے لیے کسی کو اندر ڈالنا کے لیے کیوں بھی شک ڈال دی ہے اور ہمیں نہیں پتا چلا شاید کسی بیروکریٹ نے ڈال دی ہمیں سمجھ نہیں آئے اچھا جی اب دیکھئے دو بلز ہیں آپ کے سامنے ایک اب تو یہ پوزیشن نے اسیمبلی میں ٹیبل بھی کیا تھا جو جب وہ واک آؤٹ کر گئے تو پڑھ ہی نہیں سکے ان کے ٹیبل کیے ہوئے بل کی یہ کوپی ہے نیشنل اسیمبلی میں سے ان کے ٹیبل کیے ہوئے بل کی کوپی کے اندر یہ کلاوز گیارہ ہے کلاوز گیارہ میں سب سے اوپر ہیں جناب شاہد کان اباسی خواجہ آصف مریم مورنگزیب شہزا فاطمہ پھر نیچے دیکھیں یہ داکٹر نفیصہ شاہ صاحبہ بھی ہیں اور اس کے اندر یہ موسیل شاہ نواز راجع یہ جو امینڈمنٹس پوزیشن کی طرف سے موگ کی گئی اب اس کلاوز گیارہ میں جو قانون کی شک سولہ ہے اگزیسٹنگ قانون کی ہے وہ ہے پاور ٹو اریسٹ اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ شک اس میں شامل کر دی جائے پاور ٹو اریسٹ اگزیسٹنگ قانون میں یہ شک موجود تھی گارمنٹ کا جو بل ہے گارمنٹ کا بل جو پاس ہو کے اب ایکٹ بن چکا ہے وہ یہ ہے جو اسیمبلی میں پیش کیا گیا کمیٹی سے بھی ہو کے آیا اس کے اندر اگر آپ اس کی جو کلاوز 11 ہے اس کو دیکھئے اس میں لکھا ہوئے امیشن آف سیکشن سکسٹین یعنی کہ پاور اف اریسٹ کا جو سیکشن سولہ ہے اس کو ختم کر دیا جائے امیٹ کر دیا جائے مٹا دیا جائے تو ہم تو منی لانڈرنگ کے اوپر اس کو اریسٹ کرنے کی جو منی لانڈرنگ کا ایکٹ پاور دیتا ہے ہم تو کہہ رہے ہیں اس کو اٹھا دی جائے کیونکہ وہ ضرورت نہیں ہے کیونکہ منی لانڈرنگ کسی اور افنس پریڈیکیٹ افنس کے ساتھ ملا ہوا افنس ہوتا ہے اسی قانون کے اندر چار پانچ اداروں کا نام لکھ دیا گیا ہے کہ وہ اریسٹ کر سکتے ہیں اگر نیب کا ہے تو نیب اپنے قانون کے تحت اریسٹ کرے گا اگر ایف آئیے کا ہے تو ایف آئیے اپنے قانون کے تحت اریسٹ کرے گا اگر وہ ٹیک سر ویجین ہے تو اریسٹ نہیں ہوگا کیونکہ اس کی اختیار نہیں ہے اس قانون میں ہو سکتا تھا تو ہم نے تو اس کو بلکہ آسان بنا دیا تو ایک تو ان کا پہلا یہ پروپیگنڈا ایکسپوز ہو گیا کہ ہمارے بل کے اندر اور ابھی جو بل ایز ایٹ سٹینڈ ان فارم آف این ایکٹ جو جوائنٹ سیشن سے ہوا اس میں پاور اف اریسٹو ہم نے دیڈیٹ کی ہے آپ دلوانا چاہ رہے ہیں اس کے اندر اس کے بعد دوسری کلاوز جس کے اوپر یہ بہت زیادہ گمراہی پھلانے کی کوشش کر رہے ہیں یہتنے بڑے ارستو ہیں وہ ہے کاغنیزبل این نون کاغنیزبل کی سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ چیز ہے کیا کاغنیزبل این نون کاغنیزبل کاغنیزبل این نون کاغنیزبل کا احسان زبان میں اگر بتایا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ کاغنیزبل کا مطلب ہے قابل دست اندازی قانون کہ ایک ایسا جرم جو جیسے ہی آپ کو پتا چلے آپ اس کی فوری طور پر فیار بھی کر سکے اور اس کے اوپر تفتیش بھی شروع کر سکے نون کاغنیزبل وہ ہوتا ہے جس میں آپ کو پہلے عدالت جا کے پوچھنا پڑتا ہے کہ یہ کوئی اتنا سیریس افینس نہیں ہے اگر عدالت کو برا نہ لگے تو میں اس کو انویسٹیگیئٹ کر لوں پاکستان کے قانون میں میں آپ کو درجنوں افینسز دکھا سکتا ہوں جو کاغنیزبل ہیں وہ کاغنیزبل ہونے سے کوئی ایسی کسی کی آزادی میں یا کسی کی فریڈم میں یا کسی کے رائٹس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے صرف ایک فرق پڑتا ہے یہ آپ کی سٹیٹمنٹ ہے کہ آپ ایز ایک قوم منی لانڈرنگ کو ایک سیریس افینس سمجھتے ہیں یہ سٹیٹمنٹ فیٹ اف آپ سے ڈیمانڈ کر رہا تھا آپ کہتے ہیں آپ منی لانڈرنگ کے خلاف ہیں اور آپ کے ہاں تو یہ کاغنیزبل افینس ہی نہیں ہے دنیا کے تمام بیشتر ممالک میں منی لانڈرنگ کاغنیزبل افینس ہے آپ کے ہاں یہ نون کاغنیزبل افینس ہے تو یہ کلاوز یہ کرنا چاہتے تھے جس کے اوپر ان کی بہت زید تھی تاکہ اچھا اس نون کاغن سے کیا ہوتا ہے فرق کچھ نہیں پڑتا فرق پڑتا ہے کہ نون کاغن جو افینس ہوتا ہے اس میں آپ کی ٹائم ویسٹ ہوتا ہے ادارے فوری طور پر کام نہیں کر سکتے اور جب آپ عدالت پر چلے جاتے ہیں تو یہ بڑے تیز ہیں آپ کو پتا ہے ان کے وقیموں کے نام تو آپ جانتے ہیں میرے کلیگ زمین کو بدنام نہیں کرنا چاہتا لیکن وہ کھینچنے کے ماہر ہیں بارہ بارہ سال کیس چلا لیتے تو اس وجہ سے یہ اس کے پیچھے ان کے مدنظر تھا اچھا اس کے بعد جو سب سے بڑی چیز یہ چاہتے تھے جس کے اوپر نے کہا باقی جو مرضی کر لو بس یہ کر لو وہ ان کے بل کے اندر جو دیفینیشن کلاؤز ہے اس کی شک نمبر اٹھارہ ہے شاید جس میں جی اٹھارہ پیراگراف سترہ کی جگہ اٹھارہ کو سبسٹیٹیوٹ کر دیا جائے اچھا یہ بھی بڑی مزایکہ افہیز قسم کی ڈیمانڈ تھی جو اب اس کلاؤز کے اندر ماں سوائے اس کے نمبر چینج کرنے کے حکومت کوئی تبدیلی نہیں لارہی تھی کیونکہ دیفینیشنز میں کچھ نئی دیفینیشنز ایڈ ہوئی تو جو اس کا اگزسٹنگ نمبر تھا وہ آگے چلا گیا دیفینیشن اس میں کس کی ہے انویسٹیگیشن ان پروسیکیوٹنگ ایجنسی کی جو قانون دو ہزار دس میں بنا پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں بنا اس قانون کے اندر انویسٹیگیٹنگ ان پروسیکیوٹنگ ایجنسیز تھی ایف آئی اے انٹی نارکوٹیکس فورس کسٹمز انٹیلیجنس انویسٹیگیشن ایف بی آر اور سی ٹی ٹی کاؤنٹر ٹیریزم ڈیپارٹمنٹ اور نیشنل اکاؤنٹو بیلٹی بیورو یہ اگزسٹنگ دو ہزار دس کے قانون میں تھے آج اپوزیشن کا مطالبہ تھا کہ آپ اس میں سے نیب کو نکال دیں اور نہ صرف اس میں سے نیب کو نکال دیں بلکہ یہ آپ دیکھ لیجئے اس کلاوز کے اندر جو آگے ایکسپلیمیشن میں نے ایک چیز ڈالی ہے وہ اس سے بھی بڑی مزاقہ خیز ہے چونکہ ان کی جو شبہ خون تھا نیب کے قانون کے اوپر چونتیس ٹانکوں کا وہ ناکام ہو چکا تو کسی جادوگر میں ان کے پاس جادوگر بھی ہیں نا بہت سارے کسی جادوگر نے ان کی ایمینڈمنٹ کے اندر ایک لائن ڈالی ہے وہ بڑی مزے کی ہے حضرت سن لیجی کہ آفٹر ڈیلیشن آف نیب ایز انویسٹیگیشن ایجنسی سیکشن نائن آف نیب اورڈیننس پروائیڈ ایز ان افنس ایز آئیٹم ٹین ان دیس شیڈول آف کریڈکیٹ افنس شیل آلسو سٹین ڈیلیٹی کہ منی لانڈرنگ کے ایکٹ کے اندر سے گزر کے وہ نیب کے ایکٹ کے اندر سے ایک شیڈول مٹا کے ادھر سے بھی منی لانڈرنگ ڈائریکٹ بینیفیشری ہم یہ کل بات مان جاتے تو آج صبح وہ امجد پرویز صاحب جاتے اور اکاؤنٹیبیلٹی کوٹ نمبر جتنی بھی ہے لاہور میں جہاں پہ ٹی ٹی کا کیس شروع ہو چکا ہے اور افردجو مائد ہوا ہے کہ ہونے والا ہے اس میں جا کے درخواست ڈالتے کہ یہ لیجئے اینارو ہو گیا ہے آپ یہ کیس بند کر دیں اب آپ اس کو نہیں کر سکتے نیب میں سے منی لانڈرنگ ختم ہو گئی ہے پبلک آفیس ہولڈر منی لانڈرنگ کر سکتا ہے دوسری طرف میرے دوست کو یہ اپنے فاروق نائک صاحب جاتے اسلامباد والی کوٹ میں اور وہاں جا کے درخواست دیتے کہ یہ جو پاک لین والے پارتھنان والے جتنے کیسز ہیں یہ بند کر دیجئے کیونکہ اب آپ کے پاس اس کا اختیار نہیں رہا ہے قانون عاملہ کا چینج ہو گیا ہے جس کی وجہ سے نیب کا قانون بھی چینج ہو گیا تو یہ تھی ساری جادہ گری یہ تھا پوری جو ہٹ درمی جس کے اوپر اتنا شور ڈالا گیا کہ جیسے ان کو کوئی عوام کا دکھ ہے جیسے کوئی عوام کا درد ہے جیسے کسی کی آزادی سلب ہونے جا رہی ہے اتنا جھوٹ میں نے اتنے تواتر سے ایک کانٹینیوٹی میں زندگی میں کبھی نہیں سنا اور بڑے بڑے داڑیوں والے لوگ یہاں پہ آکے جھوٹ بولتے رہے ان کو کوئی شرم بھی نہیں آئی اور کوئی حیاء بھی نہیں آئی مقصد جو تھا وہ عوام کو نہیں بتایا اصل مقصد کیا تھا تو یہ تو تھی اس کی اندرونی کہانی اب اس اندرونی کہانی میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں آج کل میرے پر تو بہت زیادہ غصہ ہیں سب کو اور اس کی وجہ یہی ہے کہ میرے ان کو بار بار بیٹھ کے نیگوسیشنز میں یہ کہا میں ان کو کہتا تھا میں ان کو کہتا تھا یار یہ آپ کیوں نکالنا چاہتے ہیں نیب ڈالا بھی آپ نے تھا اس دن نیب اچھی تھی آج نیب بری ہوگی وہ کہتے ہیں ہم سے غلطی ہوگی تھی اس وقت دیکھیں آپ تو نکالنی پڑے گی یہ نہیں تھا آپ ادارے کھل کے آزادی سے کام کر رہے ہیں تو تکلیف ہو رہی ہیں آپ پاپڑ والے اور فالودے والے پکڑے جا رہے ہیں بلکہ ان بچاروں کو بھی ریلیف مل رہی ہے کہ گھر بیٹھے ہوئے تھے عربوں پتی تھے ان کو پتہ ہی نہیں تھا اب ان کو پتہ چل گیا بچارے بھی بھی غریب ہی ہیں دوسری جو چیز اس پہ شبلی صاحب تفصیل سے بات کرے یہ اے پی سی نہیں ہے ہاں جی یہ ایک آخری چیز اس کے اوپر یہ بھی ایک کانٹروورسی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اسیمبلی میں کانٹنگ ہلک ہوئی آپ مجھے خود بتائیے یہ کیمراز کے دور میں اوپر میڈیا گیلری میں سارے صحافی بیٹھے ہوئے ہیں کانٹنگ غلط ہو سکتی ہے جبکہ خود مانتے بھی ہیں ہمارے بہت سارے لوگ نہیں آئے تو یہ ایک خواب مخاکشن کی میں سمجھتا ہوں کہ خفت والی ہی بات ہے کہ کانٹنگ پھولی نہیں ہوئی اور کانٹنگ میں گنا گیا اچھا باہر وہاں پہ ایک اعتراض یہ بھی اٹھا دیا گیا کہ مجھے اور باب ریوان صاحب کو گھل لیا گیا ہم تو کسی گنتی میں نہیں آتے ہیں ہمارے تو قانون میں لکھا ہوا ہے کہ ایڈوائزز نہیں گنے جا سکتے ہیں ہم تو دیکھیں ہم ووٹ نہیں دے سکتے ہیں ہم ووٹ نہیں دے سکتے ہیں تو وہ بھی اگر ان کو کوئی شک ہو اچھا ان کے کہنے کے اوپر سپیکر صاحب نے دوبارہ گنتی کروائی دو دفعہ گنتی ہوئی پھر وہی نمبر آیا تو بات یہ ہے کہ آپ خود ہی بھاگ گئے اور آئے نہیں تو پھر حکس میں ہمارا قصور تو نہیں ہے یا ہو سکتا ہے ان کے ممبران نے اپنی ضمیر کی آواز سنی کیونکہ ممبران تو جانتے ہیں ان کو کہ کیسے یہ پارٹی فنڈ کے نام کے اوپر وہ جی ان سی میں پیسے ڈالتے رہے پارٹی کے لوگوں کو تصلیح پتا ہوتی ہے اپنے سربراہوں کی اچھا جی دوسرا جو کال یہ ایک ملزمان ملزمان کی ہونے جا رہی ہے کانفرنس ہکٹ ہونے جا رہا ہے اب اس کے شرکہ کے نام سنگ لیجئے بلاوہ بھٹو ملزم مریم نواز مجرن نواز شریف مجرن کنوکٹیڈ ہیں نا دونوں شباہ شریف ملزم بلکہ پتنے کیسوں ملزم آسر زرداری ملزم شاید اکان باسی ملزم ایسر اقبال ملزم تو یہ ہے کل ملزمان کا استعمال وہ جس طرح ہوتا تھا ہم سکالی میں پڑھتے تھے پرچہ پہلے آؤٹ ہو جاتا تھا تو میں ان کا آج پرچہ آؤٹ کر دیتا ہوں کل جو انہیں مطالبے کرنے ہیں وہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں مطالبہ نمبر ایک ملک میں اتصاب کا عمل روک دیا جائے اور نیاب کا نیا قانون بنایا جائے ایک لائن ہونی ہے ان کے کل کے زمین میں میں آپ کو ابھی سے بتا دیتا ہوں تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بول لیا جائے اچھا میں اب ان کی کلیریفکیشن کے لئے عرض کرتا چلوں یہ جو میں نے نام لیے ہیں یہ سٹیک ہولڈرز نہیں ہیں یہ ملزمان ہیں یہ اگر یہ سٹیک ہولڈرز ہیں تو مجھے بتائیے کال اگر ہم قتل کے مرڈر کے جب جن کے کہانتوانین کو تبدیل کریں یا اس میں کوئی بھی امینڈمنٹ کرنے جا رہے ہوں تو سٹیک ہولڈرز اس میں سارے قتل بن جاتے ہیں ہم جیلوں میں جا کے ان سے کانفرنس کریں کہ مجھے بتائیے کہ قتل کے قدمے کے لئے ہم کیسے کریں آپ نیاب کے ملزمان ہیں سارے آپ سٹیک ہولڈرز نہیں ہیں سٹیک ہولڈرز اس میں ادارے ہیں نیاب کا ادارہ ہے جو ڈشری ہو سکتی ہے پارلیمان ہو سکتی ہے لیکن جو وہ والے پارلیمانٹرینز جو ملزمان ہیں اس کے اندر ان کو نہیں ہونا چاہیے یہ سیدھا سیدھا کانفرکٹ آف انٹررزز ہے تو یہ اس لیے یہ سٹیک ہولڈرز نہیں ہیں ایک ان کا مطالبہ جو کل سے نیا جنم لے رہا ہے انیسویں ترمیم انیسویں آئینی ترمیم یہ کل پرسوں بھی ایک ہوا اجلاس اس میں بھی یہ تھا بلاوال بھی تھے اس میں کل بھی یہ انہوں نے کر رہا ہے کہ جی نائنٹین امینڈمنٹ کو تبدیل کیا جائے پہلی تو سوال ان سے یہ ہونا چاہیے کہ نائنٹین امینڈمنٹ تو کیا آپ نے تھی انہی دونوں پارٹیوں نے کی تھی نا امینڈمنٹ رو ٹو تھرڈ کے ساتھ ہوتی ہے نائنٹین امینڈمنٹ کیا ہے جوڈیشل اپوائنمنٹ پروسس ہمیں بھی تحفظات ہو سکتے ہیں لیکن اپوزیشن کے تحفظات یہ ہیں کہ اب ان کے اپنے جج نہیں لگ رہے یہ ان کو بہت سخت تکلیف آگئی ہے عزاد عدلیہ ان کو دکھ رہی ہے ان کے لئے مسئلے پیدا ہو رہے ہیں تو اپوزیشن سے کیا عرض ہے کہ عزاد عدلیہ کے اوپر بھی حملے کرنے سے پہلے سوچ لیجئے گا اور پھر وہی ایک پرانی رٹ ہوگی اس پر شبنی صاحب بھی بات کر لیتے ہیں کہ یہ حکومت ناکام ہو گئی ہے انہیں الیکشن کروا دیے جائیں وغیرہ وغیرہ لیکن یہ ہے بسیکلی بلزمان کا گھرہ وہ آخر میں یہی کہیں گے کہ جیلوں کو اچھا کر دیں ہمارے لئے وہاں انتظام بہتر کر دیں اب اس کی نام رکھا ہے جی اکیوز پارٹی کارسٹس دیکھیں بنیادی چیزیں آپ کو شہزاد اکبر صاحب نے فیٹ ایف کی قندرونی اور اس کی جو پوری کہانی تھی وہ اور جو فیکٹس تھے وہ آپ کو سنا دیئے بنیادی طور پہ جی دیکھیں ان کی جو یہ ٹائمنگ تھی ان کی جو اے پی سی کی جو ٹائمنگ تھی وہ بنیادی طور پہ اسی پس منظر میں تھی کہ ان کو پتہ تھا کہ اگر یہ بل پاس ہو گیا تو پھر پتہ ہے کہ چور کی داڑی میتنگ کا اس کو تو پریشانی ہوتی ہے کہ اگر یہ قوانین پاس ہو گئے تو ہمارا کیا بنے گا اسی لیے یہ جو جس جو لسٹ انہوں نے پڑھی شہدار اکبر صاحب نے ملزمان کی یہ ان کا اکٹھ ہے یہ بنیادی طور پہ مل بیٹھ کے یہ تیہ کریں گے کہ کس طرح سے اس ملک میں بدامنی پھیلائی جائے کس طرح سے اس میں ایک کنفیوشن پھیلائی جائے کس طرح سے اس میں لائن آرڈر کی سیچویشن کریئٹ کی جائے اور یہ ہر ہربہ استعمال کر رہے ہیں بدقسمتی سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت عوام کو بڑی ہی کرٹیکل طریقے سے ان کو دیکھنا چاہیے کیونکہ یہ مختلف چیزیں کچھ ایسی چیزوں پہ بھی یہ کنفیوشن کریئٹ کر رہے ہیں اور ایک ناومیدی پھیلا رہے ہیں جس میں کہ ہمارے ملک میں بہت سیریس مسئلہ ہو سکتا ہے آپ کو چاہیے کہ ان کو آپ دیکھ لیں گے کہ کل جس طرح کہا گیا بلکل ان کی جو ڈیمانڈز ہوں گی وہ گھوم پھر کے اسی پہ آئیں گی یہ تو پہلے دن ہی کہہ رہے تھے کہ حکومت ناکام ہو گئی ہے جب پہلے خان صاحب نے تقریر شروع کی تو اس وقت انہوں نے کہہ دیا کہ یہ حکومت ناکام ہے اب سپیشلی ہر وہ اچھی خبر ہر وہ سٹیپ ہر وہ قانون سازی جو ملک کے لیے بہتر ہے جو ملک کے داروں کے لیے بہتر ہے ملک کے عوام کے لیے بہتر ہے اس ملک کے مستقبل کے لیے بہتر ہیں آنے والے جو ہمارے جو نوجوان نسل ہیں ان کے لیے بہتر ہیں وہ ان کے لیے بری خبر ہیں کیونکہ یہ پاکستان کو اسی طرح اپنی ایک ذاتی جاگیر سمجھ کر اور یہ اس پہ حکمرانی بھی کرنا چاہتے ہیں اور ابھی یہ تحفظ دینا چاہتے ہیں اس ساری دولت کا ان احساسوں کا جو انہوں نے غیر قانونی طور پہ اداروں کو مفروض کر کے اپنے لوگ بٹھا کر اور وہاں سے فیسلیٹیٹ کیا انہوں نے اپنی کرپشن کو منی لانگرنگ کو یہ جو جائدادیں ہیں نہ ان کا جواب دیا اس میں یہ رہ رہے ہیں سخت وقت میں یہ عوام کو چھوڑ جاتے ہیں ابھی سنا یہ ہے کہ وہ ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں گے اب ایک شخص ہے جو کہ یہ مجرم ہے کنوکٹڈ ہے وہ جو ہے تو بیماری کا بہانہ بنا کے وہ چلا گیا اور وہاں سے وہ خطاب کرے گا یعنی سیاست کرے گا اور قانون کے سامنے پیش ہونے سے وہ کے لیے وہ بیمار ہے تو عوام کو یہ عوام کو یہ بے اکوف نہ سمجھیں یہ جو ان کی یہ جو ایک سیاسی پوسٹرنگ ہوتی ہے یہ جو اپنی ایک ترتیب بناتے ہیں اپنی حکمت عملی بناتے ہیں وہ بنیادی طور پہ وہی ہے کہ یہ حکومت کو کسی نہ کسی طریقے سے پریشر میں لاسکیں آپ نے پرائمیسٹر صاحب کا خطاب سنا ہوگا اسیمبلی میں انہوں نے کہا کہ وہ ہر چیز پہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں جو چیز بھی ہو ملک کی بہتری کے لیے ہو کوئی قانون سازی ہو وہ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں ہاں ایک چیز کے لیے اس پہ کوئی کمپرومائز یا بیس یا اس پہ نیگوسیشن نہیں ہو سکتی ہے وہ ہے کرپشن اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پرائمیسٹر عمران خان کی حکومت جمبوری بھی ہے اور وہ اپوزیشن کو جو ایک ایسی اپوزیشن جو کہ ملک کے مفاد میں بات کرے ملک کے خلاف نہیں جس طرح کہ انہوں نے فیٹ اف میں کوری پوری کوشش کی کہ پاکستان گری لسٹ میں رہے یا خدا نہ خاصتہ بلیک لسٹ میں چلا جائے ان کے لیے یہ جو ہے تو ساری بری خبریں ہیں یہ جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ایکانومی بہتر ہو رہی ہے جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ کنسٹرکشن کا جو سیکٹر ہے وہ اس میں تیزی آ گئی ہے جب وہ سمجھتے ہیں کہ ایکسپورٹز بڑھ رہی ہیں لارچ سکیر منفیکسرنگ بڑھ رہی ہے ریمیٹسز بڑھ رہی ہیں تو یہ ساری چیزیں اس کا آہستہ آہستہ عوام کی طرف بھی اس کے فوائد جائیں گے کیونکہ جس طرح یہ حالات میں ہمیں ملک کو چھوڑ گئے تھے ہم تو تقریباً دیوالی پن کے شکار ہونے والے تھے لیکن اللہ کا شکر ہے ہمارے لیڈر کی حکمت عملی چاہے وہ کوئیٹ کی صورت میں ہو چاہے وہ ایکانومی کی صورت میں ہو یہ دو کام اس سے بڑے کام میرا نہیں خیال ہے کہ پاکستان یا کسی اور ملک کو بیک وقت درپیش آ سکتے ہیں کوبر سے بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم بڑی کامیابی سے نکلے ایکانومی کو بھی ہم نے بحال کر آیا اور اس کے سمرات انشاءاللہ کچھ پہنچنے شروع ہو گئے ہیں اور کچھ جو ہے پہنچنے انقریب پہنچ بھی جائیں گے غریبوں کے لیے جو کام کر رہے ہیں ہماری حکومت یہ پہلی دفعہ ہے کہ غریب کو پہلے فوکس کیا گیا ہے بجائے اس کے کہ جو ایک خاص طبقہ جن کو کہ حکومت کی سرپرستی حاصل تھی وہ اب نہیں ہیں اب جو ہے تو جو پرائم منسٹر عمران خان ہے وہ جو غریب ہیں وہاں سے وہ شروع کر رہے ہیں ان کی جتنی بھی پالیسیز کا کا جو مہور ہے وہ غریب لوگ ہیں تو یہ جو ہو رہا ہے بجلی کی بجلی کے لیے جو نیگوسیشن شروع کی ہیں جو کہ انہوں نے مہنگے مہنگے مادے کر دیئے تھے اس کے لیے نیگوسیشن شروع کی ہیں گیس کے لیے نئی حکمت عملی بنا جا رہی ہے کہ عوام کو سستی بجلی مل سکے عوام کی زندگی آسان ہو ایکنومک اپرچونٹیز ہو معاشی سرگرمیاں ہو اس سے جو ہے تو لوگوں کو لوگوں کے کاروبار چلیں کہ لوگوں کو آسودگی ملے تو آپ کے کوئی اگر سوال ہے تو اس کے لیے ہم حاضر ہوں ایک تو یہ تعدیز صاحب کے کل جس طرح آپ نے کہا کے مجرم بھی ہیں صزائی آپ صاحب نے اس چیاری بھی ہیں اگر وہ سیاسی پارٹی میں اگر کر رہے ہیں ابنا خطاب تو کرداب صاحب خطاب صاحب جو پرچیوں پر بنید اگر نمبر ایک نمبر ایک نمبر ایک تعدیز صاحب نے کہاں ہم آمام کو ریلیف کر رہے ہیں تو جو آپ کو وں پر عبادت یہ الیکشن کی پچاس لاکھ دروں کے اور ایک نوہویوں کے اور نوزگار کے اور وہ کہاں ٹک پہنچیں دائی ساتھ دیکھیں 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 جی پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جو کنسٹرکشن کی جو ایک پیکج پرائیم میسٹر صاحب نے دیا ہے جس میں کہ آسان نہایت آسان کرزوں پہ تین پرسنٹ پانچ پرسنٹ پہ کرزیں فیسلیٹیٹ کرنا ہر ہفتے وہ میٹنگ کرتے ہیں کہ جو بھی اس میں رکاوٹیں ہیں جو بھی اس میں جو سرکاری وہ ریگلریٹری آتھارٹیز کی جو بھی آپ کو این او سیز ہوتے ہیں جو بھی چیزیں ہیں ان سب کو وہ پرائیم میسٹر صاحب ہر ہفتے میٹنگ کرتے ہیں ان کو کلیر کر رہے ہیں یہ پروجیکٹس آلڑی شروع ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے جب پانچ سال مکمل ہوں گے تو ہم اس وعدے کو کہ ہم مکمل کرنے کے بہت قریب ہوں گے اگر ہم اس کو پاس نہ کر جائیں پہلا سوال جی آپ کا یہ ہے کہ جو الطاف حسین ہے اس کو کیوں نہیں خطاب وہ تو ایک ایک اور ہی کہانی ہے لیکن دونوں میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے ایک جو ہے تو ملک کو کے اندر رہتے ہوئے ملک کو نقصان پہنچایا نواز شریف اور جو دوسرے ہیں انہوں نے باہر رہ کے اور ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی دوسرے اس میں یہ بھی ہے کہ جو پیمرا کی ریگلیشن ہے اس کے مطابق جو ابسکونڈر ہے اس کا کوئی وہ ایڈریس نہیں کر سکتا پریس کانفرنس نہیں کر سکتا تو پیمرا کا ذابطہ اخلاق اپنی جگہ موجود ہے اگر وہ کریں گے تو وہ اس کی خلاف ورزنگ لیکن وہ جو بھی ہوگا اگر وہ کریں گے تو اس پر قانون کے مطابق کاروائی کی جائے گی باقی وہ ایک مجرم نے آگے کونسی نئی بات کر لی نہیں میرے بھائی لیکن یہ جو تین سے پانچ پرسنٹ والی بات کی شبلی صاحب نے ذرا اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے یہ ایک انقلابی قدم ہے اس حکومت کا ایک عام جو شہری ہے جو لور میڈل کلاس کا ہے اس کا سب سے بڑا پاکستان میں جب آپ ایک اپنی نوکری شروع کرتے ہیں سب سے بڑا آپ کا خواب کیا ہے آپ کا اپنا گھر ہو دنیا کے باقی ممالک میں یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے آپ مارگنج کے اوپر تین پرسنٹ کے اوپر ڈھائی پرسنٹ چار پرسنٹ کے اوپر گھر بنا سکتے ہیں جتنا آپ کرایا جتنے اسلامباد میں میں خود بڑھر سے کرایا پر رہتا رہا ہوں کرایا یہ آپ دیتے ہیں اتنی ہی آپ کی انسٹالمنٹ ہوتی ہے یہ اس ایک قدم سے ممکن ہے کیونکہ چوبیس پچیس پرسنٹ انٹرسٹ ریٹ سے آپ اس کو جب تین اور پانچ پرسنٹ پر لے کے آتے ہیں انکم بریکٹ میں اور اس کے لیے یہ ایسے نہیں ہے کہ بینکوں نے کر دیا حکومت اس کے اوپر بہت بڑی سبسیڈی دے رہی ہے یہ لور میڈل کلاس کے لیے ہے ایک عام شہری کے لیے کیونکہ سب سے بڑا سٹیک اولڈر تو نظام کے اندر وہ ہے جو صبح نو سے لے کے شام پانچ سات بجے تک نگری کرتا ہے اور وہ بچارہ اسی قرائے کے گھر میں مر جاتا ہے بچوں کو کچھ چھوڑ کے نہیں جا سکتا یہ اس کو ڈائریکٹ بینیفٹ کرے گا اور اس کی انشاءاللہ کانٹینٹی ہوئی تو آپ دیکھیں گے چار پانچ سالوں میں یہ جو گھر والا مسئلہ یہ بعد پچاس بھی بھوٹ اوپر چلی جائے گی خدا صاحب جی سناگا صاحب دو سوالات ایک تو وہ ایڈی منی لانڈنگ بل کے حوالے سے ہے اس میں ایک نوپک راز ہے جو ایک رازداری کا ایک ایڈیٹا شرین کے حوالے سے کوئی کی افسر جو اس کو دین کرتا ہے کسی کو بھی ایڈی منی لانڈنگ میں فٹس کرتا ہے اس کی تمام فیمیلی اس کے پچے اور وہ خود بھی اور بایکی جو اس کے رشتے دیٹا پہلے بھی ہوتا تھا لیکن ڈیمن نہیں تھا آپ اس پر مانیٹر بھی کر سکتے ہیں آسل نہیں کر سکتے ہیں اس کو بتا دیں اس کو بھی اپوزیشن دوسرا آپ یہ بتائیں کہ آپ کی حکومت بھی کہتی ہے بدلتیں نہیں دیکھتی ہیں انساف سب کے لیے کہاں تو دواز شریف اور جرد بشرف کے لیے انساف برافر ہے تو دولو کرنے ٹیٹس ہیں جو پہلا آپ کا سوال ہے اس کے حدود مجھے ذرا بتا دیں گے یہ کون سی کلاوز ہے جو میں تو اپوزیشن بھی بتا رہا ہوں اپوزیشن کی تو میں آپ کو سنا رہا ہوں میں سمجھ گئے ہوں آپ کس طرح سے اپوزیشن نے آپ کو گمراہ کیا نہیں کون کو کیا کون کو دیکھیں سنالا صاحب تو سب سے زیادہ اچھے اور ٹف سوال کرتے ہیں یہ تو مجھے اس لئے بسان دیں سوال نہ کریں میری پیس کوان فسبور ہی نہیں ہوتی یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بات ہے یہ اس کو ہم نے مانی ہے وہ ہے اس کے اندر ایک نئی کلاوز انسرٹ ہوئی ہے نائن اے اپلیکیشن آف انویسٹیگیشن ٹیکنیکس اچھا یہ ایک کسی بھی انویسٹیگیشن کے اندر ابھی جو یہ ریسنٹ گجرپورا والا واقعہ بھی ہوا ہے تو اس کے اندر سائنٹیفک ایویڈنس کی وجہ سے ملزمان تک فوری طور پر پہ پہنچا جا سکا ہے یعنی کہ جدید جو تفتیش کی ٹیکنیکس ہیں ان کو آپ کا قانون جو قانون میں شہادت ہے وہ استعمال کرنے کی اجازت دے فیٹیف کی ڈیمانڈ یہ تھی ان کا یہ تھا کہ یہ آپ کے ہاں قانون واضح نہیں ہے تو آپ اپنے کرملل پروسیجر کورڈ کے اندر یہ کلاوز لائیں کہ جو ایڈوانس ٹیکنیکس ہیں جس میں سرویلنس بھی ہوتی ہے اگر کسی کی سرویلنس ہو رہی ہے اس کا فون ٹیپ ہو رہا ہے وید پرمیشن آف کورٹ تو وہ ایڈنس کے طور پہ استعمال ہو سکے عدالت میں یہ ایک سب سے بڑا سکم ہے ہمارے قانون میں جب اپوزیشن کے ساتھ ہم نے بیٹھے تو انہوں نے وہ شور مچا دی انہوں نے کہا ہو 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 یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا آپ اس کو جنرل لا میں ڈال رہی تو پولیس بھی کرے گی ہم نے اس پہ ان کے ساتھ اتفاق کیا ہم نے کہا یہ ٹھیک ہے فیٹیف کی تو ڈیمانڈ کانٹر ٹیررزم فائننسنگ میں ہے اور منی لانڈرنگ میں ہے تو ہم یہ سی آر پی سی کا بل بڈرا کرتے ہیں اور ہم یہ دو کلاوزز شاید یہ نائک صاحب کی سجیشن تھی اور ہم نے اس کو فوری طور پر مان لیا کہ ہم اس کو انٹی منی لانڈرنگ ایکٹ میں اور کانٹر ٹیررزم جو ہے ایٹی اے دونوں میں ڈال دیتے ہیں جنرل لا سے نکال دیتے ہیں انہی کی سجیشن کے اوپر یہ اس میں ڈالی گئی اچھا اس میں کسی طریقے سے بھی جو ان اداروں میں کام کرنے والے ہیں ان اور ان کی فیملی کے کسی بھی چیز سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے یہ منی لانڈرنگ کی انویسٹیگیشن ہے کہ مثال کے طور پر نارکوٹیکس کا کیس ہے نارکوٹیکس کے کیسز میں آپ کو پتا ہوگا اس قانون میں جو کنٹرول ڈلیوری کا ایک کانسپٹ ہے کہ اگر آپ کے پاس مخبر کی اطلاع ہے کہ فلان شخص ایک بڑی کم لے کے جا رہا ہے کھے تو وہ تو آپ اگر امیجیٹی پکڑیں گے تو آپ وہ مال پکڑ لیں گے اور آپ اس کے لے جانے والے پکڑ لیں گے سوری آسان لفظوں میں شہزاد اکبر صاحب میرا خیال ہے کہ آپ کے سوال کا جواب یہ بنتا ہے کہ وہ شخص جس کو کہ نہ منی لانڈرنگ کرنے کا ارادہ ہے نہ اس کو ٹیرر فیننسنگ میں انوال ہونے کا ارادہ ہے اس کو کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے مجھے سمجھ نہیں آتی ان کو اتنی فکر کیوں ہوا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں یہ انوال ہوں گے تو آپ پکڑے جائیں گے ہمیں تو پرواہ نہیں ہے آپ بھی بیٹھے ہوئے ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے ٹھیک ہے قانون سخت ہونا چاہیے اس پر عمل ہونا چاہیے اور وہ لوگ جو کہ قانون کو اور قانون کی ایک تو خلاف ورزی ہوتی ہے یہ کوئی انڈیویجول انجیری نہیں ہے یہ انڈیویجولی نقصان نہیں ہے یہ پوری قوم کا ہماری ایکانومی کو یہ انہوں نے اس راستوں کے ذریعے جس میں کہ ٹی ٹیز جاتی تھیں آتی تھیں آتی تھیں جاتی تھیں اس کی وجہ سے ہماری ایکانومی کو انہوں نے انڈاکیومنٹڈ ایکانومی کو انہوں نے فائدے دیئے وہاں سے باہر پیسے بھیجتے تھے پھر لے آتے تھے وہ قانون بھی انہوں نہیں بنائے ہوا تھا نائٹین نائٹی ٹو میں کہ وہ پیسے اسے کوئی سوالات نہیں پوچھے جائیں گے تو یہ بنیادی طور پر جو بھی قانون سازی انہوں نے کیے وہ اپنے مفاد میں کیے اس دفعہ جو قانون سازی پرائیم اسٹر عمران خان کر رہے ہیں وہ ملک کے مفاد کے لیے اور ملک کے مفاد سے اوپر کوئی نہیں ہے نہ کوئی قانون سے بالہ تر ہے نہ ملک کی مفادات سے بہتر ہے اور یہ جو ہے تو ان کو کل جو ہے تو بیٹھے دیں یہ ذرا لوزرز کا جس کو انگریزی میں کہتے ہیں یہ لوزرز کا ایک اکھٹ ہے جس میں کہ یہ اپنے ایک دوسرے کو کندہ دیں گے اس کے لیے تو کھائنڈ وہ بنیادی طور پر یہی ہے اور ان کی نہ کوئی حکمت عملی ہے نہ ہمیں اس چیز سے کوئی گھبرات ہے کہ یہ کر رہے ہیں تو یہ ان کو اکٹھا ہونے دیں پہلے بھی یہ کئی دفعہ کٹھے ہوئے ہیں نتیجہ صفر اور اس دفعہ بھی ملیں گے تو انشاءاللہ نتیجہ صفر ہوگا کیونکہ یہ کرتے رہیں ملک کو وہ کرنے کے لیے ایک انتشار پھیلانے کی کوشش کرتے رہیں ہم ملک میں ایکنومک ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں چونکہ بہت ہو گیا اب ہم ایک ٹرانسپیرنٹ حکومت ہے ایک بڑی کمیٹڈ لیڈرشپ ہے تو انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کا مستقبل بہت شاندار ہے اور تابناک ہے شکریفراہ صاحب میرا سوال ہے آپ سے کہ سر سر اتاب مسائل مشرف بھی مفرور ہم کو لانے کے لیے بھی اپنی کوشش کریں گے جیتے مہاشر مشرف اور اتاب ہم تو ساری کوششیں برابر کی کر رہے ہیں جی شکریفراہ صاحب سر عام آدمی کی آواز عمومت جو ہے کہ ماشاءاللہ عام آدمی کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کر رہی ہے اور آپ نے وفاق میں ثابت بھی کیا لیکن پنجاب کے جو اس وقت گندیاتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں جی وہاں آپ یونین کونسل صدق تک اور غلی ملے تک عام آدمی کو پاور دینے جا رہے ہیں انشاءاللہ دوسری طرح پنجاب حکومت نے عام آدمی کی آواز ریجنل اخبارات کو وہاں سے اشتہارات کی لسے نکال کے متنازع شکے ڈال دی ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے وفاق میں آپ نے یہ مسئل کر دیا لیکن وہاں شروع ہو گیا دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو علاقائی اخبار ہیں وہ بہت اہم ہیں وہ ایک نرسری ہے جو کہ ہماری صحافت میں بڑے تناور درخت بھی اس نے پیدا کیے ہیں اور ہم پوری طرح سے جس طرح ہم نے فیڈرل لیول پہ بھی کیا ہے ہم انشاءاللہ پنجاب کی حکومت سے خیبر پوتنخواہ کی حکومت سے کریں گے کہ جو علاقائی اخبار ہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ پیرامیٹرز ضرور بننے چاہیے یہ نہیں ہو کہ کسی نے بس کاغذی طور پہ اخبار ہو چار پانچ پرچے نکلتے ہوں اور وہ اپنے آپ کو کیونکہ وہ ان اصل جو جنون اخبار ہیں ان کے حق کو وہ کرتے ہیں سلک کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہم پوری اس سے وہ آپ کو یقین دعانی کراتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ پنجاب میں بھی اور خیبر پوتنخواہ میں یقینی طور پہ اس کو ہم سپورٹ بھی کریں گے اور پوش بھی کریں گے شبیل صاحب یہ جو پیلڈ ان پاس کر رہے ہیں اس میں پرنس پارٹی اور اس کے نیویوں کی جو مخالفت ہے وہ تو جب آپ پتہ رہے ہیں اس میں سے یہ پتہ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی اس کی اتنی شدت سے مخالفت کیوں کر رہی ہے نہ تو اندھے کوئی بندے اس میں دیکھیں کچھ لوگ مخالفت برائے مخالفت کرتے ہیں جماعت اسلامی ایک اگین ایک بڑی اورگنائیز جماعت تھی بڑی زبردست لیڈرشپ تھی ان کی ایک زمانے میں لیکن بدقسمتی سے وہ ایک بہت ہی زوال کا شکار پچھلے کئی برسوں سے ہے تقریبا ایک دہائی سے تو وہ ظاہر ہے کہ اپنی سیاسی اہمیت برقرار رکھے میں وہ حکومت کی سپورٹ سے تو ہو نہیں سکتا کیونکہ وہ ہمارے حیبر پتھ انخواہ میں ہمارے وہ بھی رہے ہیں الائز بھی رہے ہیں لیکن ابھی انہوں نے ظاہر ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن میں ذرا زیادہ جذباتی تقریر کی جا سکتی ہے اور ذرا زیادہ جذبات کو بھارا جا سکتا ہے تو وہ شاید اسی اس میں ہیں لیکن میری اور ان کی مخالفت تقریر کی حد تک ہاں ان کی مخالفت وہ جو ہے تو ہماری ترام تر ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں تینکیو جی بزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز اور معاونے خصوصی شہزاد اکبر مشترکہ پریس کانفرنس کر رہے تھے بزیر اطلاعات کی جانب سے کہا گیا کہ ماسی کے حکمران منی لانڈرنگ میں ملوث رہے اپوزیشن نے ذاتی مفادات کے لیے ان قوانین کے خلاف پورا زور لگایا ملوث رہے